کپر نے للکا رہا ہے آج پھر آشکان رسول میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں آج ہم نے جتا ہے وعدہ کر کے نکلنا ہے انشاءاللہ انڈیا ہو یا پھر پاکستان وہ بنگلہ دیش ہو یا کشمیل وہ امریکہ ہو یا عرب یا دنیا کے کوئی بھی کونے ہو کسی بھی کونے میں اگر انہوں نے میرے پاگ نفی کے ناموز پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر انشاءاللہ ہر دور میں غازی علمتین پیدا ہوئے تھے انہیں بتاتے نہ چاہتے ہیں انشاءاللہ آج کا پچھا پچھا غازی علمتین ہے انہیں بتاتے نہ چاہتے ہیں آج کا پچھا پچھا غازی تلویر قادری ہے انہیں بتاتے نہ چاہتے ہیں آج کا پچھا پچھا میرے نفی کے عاشق ہے ہم اپنے سہر سہر کو رسول اللہ کے ناموز پر گربان کرنے کے لئے تیار ہیں ہم آقا کے ناموز پر اپنے بچھوں کو گربان کرنے کے لئے تیار ہیں میں ملک پاکستان کی فورشیب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس ایٹ اپ بم کو میرے ملک کے لئے چوڑیا نہ بناو ہم نے اس لئے نہیں اسے بنایا تھا ہم نے اس لئے ملک کو حاصل نہیں کیا تھا کہ میرے آقا کے ناموز پر حملہ ہوتا رہے ہم گھروں میں بیٹھے رہے میرے آقا کے ناموز پر حملہ ہوتا رہے اور ہم آمن میں رہے ہم اس آمن کے اوپر چھوکتے ہیں اپنے پاؤں کی چھوکر پر رکھتے ہیں جس آمن کی قیمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز پر حملہ ہو یاد رکھو امن اس وقت عمل رہے گا جب اسلام ہمیں امن کی طاوت دے گا لیکن ہمیں اسلام سے کہتا ہے اگر آقا کے ناموز پر حملہ ہو تو تم اپنی چاند لٹا کر بھی مستاق رسول کو جہنم واطل کر دو مستاق رسول کی ایک سزا مستاق رسول کی ایک سزا مستاق رسول کی ایک سزا میں اس وقت پاکستان سے حکومت پاکستان سے ایک شہری ہونے کے حوالے سے ایک ذمہ دور شہری ہونے کے حوالے سے ایک تمام ایک مستاق اسلام کے رحمہ ہونے کے حوالے سے اطالبہ کرتا ہوں کہ فل فار انڈیا کے سات رابطے منکتے کیے جائے جب تک مستاق رسول کو سزا نہیں ملتی مستاق رسول جہنم واطل نہیں ہوتے اس وقت تک انڈیا سے ہمارا بھیجارتی خوکاتا رہے گا سفارتی خوکاتا رہے گا جب جہنم یہ مستاق رسول کو حاصل ہو جائیں گے انشاء اللہ اس وقت دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے ورنہ ہمارا اعلان سنگ ہے مستاق رسول کے قلاب مستاق رسول کے ہر سپورٹر کے قلاب میں شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں تمام توسطنگا موسیقی